موسیقی 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 ہوتی ہے سکیئر آف ڈسٹنس بٹنی دوسٹو اوبجیکٹس ان دونوں اوبجیکٹس کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اس کے مربع کے انورسلی پروپورشنل ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ ڈسٹنس کا سکیئر ہے یہاں پر ہم نے کور مانگ یادری کیوں نہیں لکھی سکیئر نہیں کیوں لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایک ایکسپریمنٹل ویلیو ہے جو کہ ہم نے ٹکٹیکل کے ذریعے معلوم کی ہوئی ہے اور یہ بلکل ایکسٹ ویلیو ہے یہاں پر آر کا کیونکہ ہم نے سکیئر لیا ہوا ہے اسی وجہ سے اس تھیورم کا نام یہ اسلاح کا نام ہے انورس سکیئر لام یا انورس سکیئر تھیورم ہم اسی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کہا ہے کہ the force between two objects is directly proportional to the product of their houses and inversely proportional to the square of distance between those two objects force اوٹو میڈیم میں اگر ڈیفنیشن کریں to force of gravity gravity کی force تو اجسام کے مسز کے فاصلے ذرب کے directly proportional ہوتی ہے برونت کے درمیان فاصلہ کے مرپا کے inversely proportional ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ سانسنا پروپورشنالٹی کو جب بھٹایا جاتا ہے تو کیا آتا ہے ایک equality آتی ہے اور ساتھ میں constant آتا ہے یہاں پر وہ constant جو ہے وہ ہے gravitational constant g m1 m2 by r square اس constant کا نام ہے gravitational constant یہ gravitation constant کی ایک value نکالے ہیں جیسے پرگونے سے ہم value نکال سکتے ہیں g is equal to f r square divided by m1 m2 g جو ہے یہ ایک universal constant ہے universal constant اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ اس پوری کائنات کے لیے اجرقسا ہو چاہے وہ آپ زمین کے لیے بات کریں سورج کے لیے بات کریں یا دوسرے ستاروں کے لیے بات کریں اس g کی value fix ہوتی ہے تمام جگہوں کے لیے اس پوری universe کے لیے g کی value fix ہے اور وہ value آپ کے یاد کتنی ہے وہ value کتنی ہے 6.673 multiplied 10 raised to power minus 11 اور اس کا unit یہاں سے نکال گے force کا unit newton distance کا unit meter square پر mass کا unit ہے kg square یہ gravitational constant کی value ہے جو کہ 6.673 multiplied 10 raised to power minus 11 10 meter square 2 kg square جب آپ کے دوسرے ریوائیس کے لیے ہم تو gravitation کیا ہوتی ہے دو کوئی سی بھی دو object کے درمیان force of attraction یعنی کہ کرشش کی کوئر کوئی سب ایک object اگر دوسری کو پر کرشش کی کوئر لگاتا ہے تو وہ خونسی ہوگی force of gravitation ہوگی force of gravitation کی اگر کوئی سی دو جیس کی درمیان کوئی سی دو عسام کے درمیان کرشش کی قوت ان کے masses کی ڈائرکلی پرپورشنل اور ان کے درمیان فاصلہ کے موربہ کے انورسلی پرپورشنل ہوتی ہے یہاں پر جب sign up proportionality کو اٹھاتے ہیں ہمارے پاس constant آتا ہے ایک انورسل constant ہے G اور اس کی value کتنی ہوتی ہے 6.673 multiplied 10 raised to power minus 11 newton meter square per kg square یہ تمام values آپ نے یار کر ہوں